نمسکار میں بھی سالک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے یو سیسی رو رہا تھا سیسک رہا تھا اور اس کو ہسکی بھی آ رہی تھی میں نے پوچھا آخر کیا ہوا کہ آپ اتنا دکھی ہیں رو رہے ہیں آپ کو ہسکی بھی آ رہی ہیں بس ایکی چیز بولی جا رہا تھا رونا چاہوں رونا پاؤں تو میں نے بولا کہ آخر کیا یہ رٹ لگا رکھی ہے رونا چاہوں رونا پاؤں تو آگے اس نے بولا کہ بیجی پی نے ایسا زکم دیا ہے کہ میں یہ دنیا کو بتانا پاؤں پھر میں نے آگے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ جو آپ اتنا دکھی ہیں رو رہے ہیں سیسک رہے ہیں آپ کو ہسکی بھی آ رہی ہے تو اس نے بس ایک ہی زواب دیا کہ پھر سے بیجی پی نے یاد کیا ہے تو میں نے بولا کہ اس میں کیا برائی ہے تو اس نے بولا کہ بس یاد ہی تو کرتے ہیں صرف چناؤں میں اتراکھن میں بھی یاد کر لیا گزرات میں بھی یاد کر لیا اور اب کرناٹک کا چناؤ ہے اور اب جب کرناٹک کی چناؤ ہے اور لوگ سبا کے چناؤ آنے والے ہیں تو دیس بیع پی یاد کرنے کی تیاری ہے تو میں نے بولا کہے مرک تمہیں یاد تو کر لیا تو اس نے بولا کہ صاحب یاد کرے وہ تو اچھی بات ہے لیکن یاد کر پھر ڈشٹ بین میں ڈال دیں وہ بہت دکھ دیتا ہے تو میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا ہے آپ چاہتے کیا تو اس نے زواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا راج نیتی کلاب لیا جائے میرے نام پر دنگے فساد ہو اور پھر کمیٹی کا حوالہ دے مجھے میری حالات پر چھوڑ دیا جائے اور اوپر سے بدنامی جھل نہیں پڑے اس لئے میں نہیں چاہتا ان پچڑے میں پڑنا تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو معاملہ بہت کمبھیر ہے پھر میں نے یہ آرٹیکل دیکھا جس کو دیکھ کر میں سمجھ پیا کہ ہم یہ سامیٹنگ کر رہے ہیں کہ مونسون سطر میں یو سی سی بیل پیس کیا جانا ہے اور آئی ٹی سیل کے کرمچاری بتا رہے ہیں کہ نئے پارلیمنٹ میں یو سی سی بھی لائے جائے گا تو مجھے سمجھ آیا کہ اس کا درد بھی انجاز ہے اور ایسے تو پیڑا ہوگی ہیں کیونکہ اس سے بھی پتا ہے کہ اس کا حصر بھی سی اے جیسا ہونا ہے تو اس کا جو بھی دکھ تھا وہ جائز تھا اور کسی کو بھی دکھ ہوگا جب اس کا راجنی تک فائدہ لیا جائے اس کے نام پر دنگے فساد کرائے جائے اور صرف اس کو چناؤں میں یاد کیا جائے تو اس لئے جو بھی اس کی پیڑا تھی وہ جائز تھی میں آسا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پیڑا کو سمجھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ آج یو سی سی کتنا پیڑی تھے اور یو سی سی جو ہے وہ چھڑکھانی نہیں چاہتا ایسے عام زیون میں بھی ہوتا ہے کوئی چاہتا ہے کیا کہ کسی کے ساتھ چھڑھ شاڑ ہو اب کسی کو اپنا بنانا ہی ہے تو صدح اپنا بنا لیں اس کے لئے کسی کو کوئی سمجھ سیاں نہیں ہے لیکن چھڑکھانی سے تو ہر کسی کو سمجھ سیاں ہوتی ہی ہے جیسے یو سی سی کو بھی ہوئی ہے اور لگاتار ہر چناؤں میں ہوتی ہیں اور یو سی سی سب سے زیادہ چنتیت ہندو کو لے کرتا کہ میری وجہ سے پھر ہندووں کو مرک بنایا جائے گا اور مجھے میری حالات پر چھوڑ دیا جائے گا تو میں نے سوچا کہ یو سی سی کی جو پیڑا ہے وہ آپ سے سازہ کر ہی دوں تاکہ ہمیت سازی کو بھی پتا لگے اب ہمیت سازی لگاتار میٹنگ کر رہے ہیں جیسا کہ خبر آ رہی ہے تو پھر بیچارہ یو سی سی جو ہے اس راجنیتی کے بھیٹ چڑھ جائے گا تو اب یو سی سی نہیں ہر کانون دہاڑ مار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا چریت رہنن ہونا ہے تو آج جتنے بھی کانون ہے جو بھی سودھار کی بات ہے وہ سبھی اپنے چریت رہنن کو لے کر پریشان ہے خاصے چندیت ہے تو اس لئے میں آسا کرتا ہوں کہ جو بھی کانون ہے جن کی بات چناؤں میں ہوتی ہے کم سے کم ان کی مریادہ کو بنائے رکھنے کے لیے آپ ضرور ان کا ساتھ دیں ساتھی شجمے دیں کہ ان لوگ کی بات تھوڑا نظر انداز کر دیں کیونکہ چناؤں میں تو پھر سب کو یاد کرتے ہیں اب تو کرناٹک کی ہندووں کے ساتھ بھی ایک سمسیاں ہو گئی ہے جو کی یہ قومن ہے سب کو ہچکی کی سمسیاں ہے کئی لوگوں نے میرے سے پوچھا میں نے بولا کچھ نہیں زیادہ پانی پیا کرو ہمیشہ پاس میں پانی رکھو کیونکہ بیجے پی نے تمہیں یاد کیا ہے اور جب بیجے پی یاد کرے گے تو آپ کو ہچکی آئے گی ہی آئے گی اور یہ ہر ہندو کو آ رہی ہے تو ابھی چناؤں تک جو بھی کرناٹک کے ہندو ہیں ان کو چاہیے کہ بھاری مطرہ میں پانی کا سیون کرے تاکہ آپ اپنے ہچکی کی سمسیاں وہ کنٹرول میں رکھ پائے ویسے وہ پوری طرح سے سماپ نہیں ہوگا جب تک کرناٹک کے چناؤں ختم نہیں ہو جاتے کرناٹک کے چناؤں تک آپ کو ہچکی آئے گی کیونکہ بیجے بھی نے آپ کو یاد کیا ہے چلے باقی زندہ رہیں تو پھر ملیں گے اور ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے ملنا زولنا زائر رکھے لیکن ہاں ملتے رکھے ملتے رکھے